چاہیے کہ علیؑ سے کیا مراج ہے اللہم سے کیا ہاں مسئول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھائیہ جو قرآن کریم پڑھتا ہے قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر اسے دس دس نیکیاں ملتی ہیں جب اس نے کہا علیؑ قرآن نے فرمایا دس نیکیاں لام دس نیکیاں میم دس نیکیاں تو اب مجرد یہ ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملتی چاہیے آج نے فرمایا اعزا علیؑ کتاب اللہ علیؑ اے قرآن کے پڑھنے والے تم جب قرآن کریم پڑھو تو یہ سوچ کر پڑھو کہ دنیا کی ہر کتاب میں شب ہو سکتا ہے دنیا کی ہر کتاب میں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جس سے آپ اختلاف کر سکیں دنیا کی ہر کتاب میں ممکن ہے کہ ایسی بات کہی گئی ہو جو نورمل نہ ہو قدرتی نہ ہو فطرتی نہ ہو دنیا کی ہر کتاب میں ایسی بات کہی جا سکتی ہے کہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آئیں دنیا کی ہر کتاب میں آپ کو کوئی ایسے نقص مل جائے گا کہ جو بعد میں لوگوں کو نظر آئے لیکنے والے کو نظر نہ آئے لیکن اے انسان اگر تُو قرآن پڑھ اور جب تُو قرآن کریم کو پڑھ تو سب سے پہلے یہ یقین لگنا تو یہ کسی انسان کا کلام نہیں کسی انسان کا تخیر نہیں کسی انسان کے دماغ کی اختیرہ نہیں کسی نے سوچ کر اس کو کریئٹ نہیں کیا nobody has created nobody has imagined no one has written these words in the book of Allah سبحانہ وتعالی اللہ روحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو علم میرا تھا میں نے کتاب کے ذریعے تمہارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ سب سے پہلے تو قرآن پڑھنے بیٹھو تو یہ صحیح کر رکھو یہ انسان کا کلام نہیں جس میں نقص ہوتا ہے یہ انسان کی اختیرہ نہیں جس میں کبھی رہ سکتی ہے یہ اللہ کا کلام ہے تو ذالکل کتاب ادار وفیق اے پڑھنے والے شوچ لینا اس کتاب میں شک و شبہ نہ جائیں آپ جانب میری طرف توجہ رکھیں آنے والے کی طرف دیکھیں گے آپ کا ذہن پڑھ جائے آپ یہاں میں اور جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں پڑھیں ہمارے دوست آتے رہیں گے جاتے رہیں اگر آپ نے آنے جانے والے پر توجہ رکھنی ہے تو پھر یہاں بیٹھنا آپ کو خائدہ مندنی ہے قرآن کریم جب پڑھا جائے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَرَعْتَ الْخُرْآنَ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُ قرآن is not an ordinary book کہ جیسے گھر میں ہم نے بازوں کرنے لگ رہے ہیں پیشتے دور پہ بھی بتایا تھا جنا وہ سیڈی گھر میں لگا دی ہے اور ہنڈی بھی پکڑھ رہی ہے چھوڑو بھی لگ رہا ہے باتیں بھی ہو رہی ہیں اخوال بھی پڑھ رہا ہے دیگی بھی چل رہا ہے قرآن کی سیڈی بھی نہیں یہ توہدین ہے قرآن کی بلکل مکی جی جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنے نہیں تائی میں موڑ نہیں ہے don't listen because it is insult to قرآن that you turn on the CD you turn on the volume and you don't even pay attention what's going on میں نے ایک خواب بکایا کہ آپ نے قرآن کریم کی مسئل گرنے لگا سن رہے ہیں نہ کچھ دیکھ رہا ہے نہ سن رہے ہیں حضرت برکت تو ہو رہے گیا بلکل قرآن پڑھنے کی برکت ہے لیکن برکت اس وقت ہے جب انسان اسے پڑھیں اور سنیں آپ نے دیباروں کو تھوڑی سنا رہا ہے قرآن تو یہ قرآن کی توہین ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور انسان اس پر توجہ لاتے please آپ پانچ منٹ سن سکتے ہیں پانچ منٹ سن کریں آپ دس منٹ سن سن سکتے ہیں دس منٹ سنیے آپ دو پہتے سن سکتے ہیں لیکن خدا رہا زالی میں کتاب بنا رہا ہی بفی دیکھو یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں شک انسان کی کام میں ہو سکتا ہے اللہ کی کام میں نہیں ہو سکتا شک انسان کی لکھی ہوئی تحریر میں ہو سکتا ہے اللہ کی تحریر میں نہیں ہو سکتا تو جب تم اس طرح سے قرآن پڑھو گے تو تمہیں یہ پتہ چلنا چاہیے حدر للمتقیم یاد رکھو قرآن کریم جو آیا ہے تمام انسانوں کے لئے آیا ہے قرآن نے اپنے بارے میں کہا حدر لناس I am guidance for everyone قرآن ہدایت کی کتاب ہے تمام انسانوں کے لئے ان کے لئے بھی جو قرآن کو مانتے ہیں اور ان کے لئے بھی جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں ان کے لئے بھی قرآن ہے جو مسلمان ہیں قرآن ان کے لئے بھی ہے جو غیر مسلمان ہیں لیکن کہا گیا آیات سب کے لئے فائدہ متقی اٹھاتی ہے آیات سب کے لئے قرآن نے کسی کو محلوم نہیں چھوڑنا اللہ نے کسی کو محلوم نہیں رکھنا کیونکہ ساری کو خلو کرنا ہی کیے کافل بھی اللہ ہی نے پیدا کیے مسلمان بھی اللہ ہی نے پیدا کیے تو اللہ نے فرمایا میں کسی کو محلوم نہیں رکھنا چاہتا میں نے اپنی ہدایت تو انسان کو دیئے اب تمہاری مرضی ہے اسے قبول کرو یا ہماری مرضی ہے اسے قبول نہ کرو لیکن جس نے قبول کیا ہے اس کے لئے فائدہ کی بات ہے جس نے قبول نہیں کیا اس کا مرسان تو قرآن آیا سب کے لئے لیکن فرمایا حدر بالمتقین یہ ہدایت اس سے فائدہ اٹھانے والے اس سے ہدایت پانے والے متقی ہیں اور متقی کون ہوتا ہے اللہ نے آگے اسی definition فرمائی متقی وہ ہے پہلی بار متقی وہ ہوتا ہے متقی means righteous person honest person good human being اللہ سے ڈڑنے والا اللہ کا خوف کرنے والا میں نے پچھنی دفعہ آپ کو شاید بتایا تھا متقی کی تعلیف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی آسان سی بتائی بخدا ہمیں نبی نبی تقریر کرنے کی سنت نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اطلاعش اتنے سادے سادے اتنے نیچرل اتنے فطری ہے اگر ہم ان کو ذہن میں بتھانے ہیں ہمیں وہ نبی تقریر سننے کی ذمہنے میں پڑی حضور نے فرمائے متقی کون ہے حضور نے فرمائے ایسا ہے کہ اگر کسی انسان کو آگ میں پھک دیا جائے اور اس سے تجربہ ہو گیا آگ بھکا کہ آگ کرتی کیا اور پھر اسے نکال لیا جائے اور اب نکال لیا جائے اور اب نکال لے کے بعد اسے دوبارہ آگ میں پھیک تو کیا کرے وہ بچے دوا پہلی دعوتہ اسے پھیکا گیا اس لیے کہ اسے پتے ہی نہیں کہ آگ کیا کرتی اس نے تجربہ کرنا تھا تجربہ کر رہا تھا کہ آگ کا تو پتی نہیں آگے جلاتی ہے تو اس کو پھیل دیئے گا اب اسے پتہ چل گیا آگ جلاتی ہے جب اسے پتہ چل گیا آگ جلاتی ہے اب اسے دوبارہ اس آگ میں پھیک ہو گئے تو یہ پوری کوشش کرے گا پوری فورس رہا دے گا کہ کسی طرح سے دوبارہ آگ میں نہ کریں حضور نے فرمایا گناہگار جہنم کی آگ میں گلتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے اب اگر وہ ان گناہوں سے نکل کر باہر آگیا اب اس آگ سے نکل کر باہر آگیا اس گناہ کی زندگی میں جانا اب اسے ایسے ہی لگے جیسے اسے آگ میں پھیکا جا رہا ہے اسے ایسے ہی لگے تو مکتخی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کو مانے جو اللہ نے کہا اس کو کرے جس کو اللہ کے رسول نے روک دیا اس کو وچہ جس کو اللہ کے رسول نے کہا کرنے کو وہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ پتہ نے فرمایا پہلی کنڈیشن یہ ہے جو غیب پر ہی مانگا ہے اور آج مسلمانوں کے اندر ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو غیب کا انبار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن کے اہل روٹے ہیں غیب میں خالی اللہ نہیں ہے یہ نہیں آگر کر اللہ تو غیب ہے اللہ کو کسی نے دیکھا ہے اللہ غیب ہے لیکن خالی اللہ دباری بطالہ غیب نہیں ہے بہت ساری چیزیں غیب ہیں ان ساری چیزوں پر یقین کرنا پڑے گا مثلا جہنم کس نے دیکھی غیب یقین ہونا چاہیے کہ جہنم ہے جہنم کس نے دیکھی ہے نہیں دیکھی ہے تو جہنم پر یقین ہونا چاہیے کہ جہنم تجنیلی ایکزیس فرشتے کس نے دیکھیں نہیں دیکھیں فرشتوں پر یقین ہونا تاہیے کہ فرشتوں کا وجود بھی ہے قبر کے اندر عظام ہوگا نہیں ہوگا یہ تو قبر کا مردہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے ہمیں تو ابھی پتہ نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا عذابِ قبر ہوتے ہوئے لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے we have not seen yet ہم نے اس کا تجربہ نہیں کیا نہ ہمیں پتہ چلایا لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے قیامت میں کیا ہوگا یہ ابھی ہوا نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ قیامت آئی گی قیامت کے دمی یہ سارے قرآن ہوگی یاد رکھی یہ ساری چیزیں لیکن ان پر ایمان لانا محمد کیلئے ضروری ہے سبحانہ اللہ ماشاء اللہ دے شکل بعض لوگ عذابِ قبر کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں جناب قبر میں عذاب کیسے ہوگا آدمی تو مٹی ہوگے تو انسان مر جائے اس کو جناب آپ کا کاٹ لو اس کا فیپڑا نکال لو اس کا دل نکال لو اس کے عذاب کاٹ لو اس کو تو پچھے نہیں چلتا آپ کیسے کہہ دیتے ہیں مرمی صاحب اندر جا کے قبر میں عذاب ہوگا وہاں کا ابھی مرہ ما ہے تو یاد رکھیے عذابِ قبر انسان کو ہوگا اور وہ کیسے ہوگا یہ اللہ ہمارے مطالعہ کی حکمت ہے کہ انسان وہاں زندہ ہوگا زندہ کیسے ہوگا بعض لوگ ہیں کسی پہ اگر وہ کسی نے دونیشن کر دیا دل دونیٹ کر دیا فیپڑے دونیٹ کر دیا گرتے دونیٹ کر دیا آپ اسے زندہ کر دیا یاد رکھیے اس وقت زندہ ہونے کے لئے نہ فیپڑوں کی ضرورت ہے نہ گھوڑے کی ضرورت ہے وہ اللہ زندہ کرے ایک حدیث مجھے یاد آگئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ ایک شخص تھا وہ بڑا ادنا گناہ فرما بڑا نرائے بڑا گندہ گناہ بدگار انسان زندگی پر اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا مرنے کے جب اسے وقت آیا تو اسے احساس ہو گیا کہ یاد رکھ مرنے اللہ جباری بتا رہے اللہ جباری پر اسے پیشنگ کی خود